سبزہ زار میں رشتے کے تنازے پر ماں اور بیٹی قتل دوسری بیٹی سمیں دو خواتین زخمی جناہ ہسپتال منتقل صفاق ملزم مکتولین کا اپنا ہی رشتے دار نکلا چھریوں کے پیدر پہ وار کر کے خواتین کو قتل کیا لاش مردخان منتقل کینگ ایڈویٹ اکیڈمی کانسل کا انوکھا زابطہ میوہ ہسپتال کی امرجنسی میں تائیونات پروفیسر النظر انداز پچیس پروفیسرز کو ایک سال گزرنے کے باوجود آپریشن کی اجازت نہ مل سکی امرجنسی میں بھرتی ہونے والے پروفیسر آپریشن نہ کرنے سے اپنا ہنرکھونے لگے امرجنسی میں پروفیسرز کو مریض فیلٹر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے ایم ایس میوہ ہسپتال تاہر خلی انجی اوز کو دیئے گئے سکولوں میں گھوش طلبہ کا انکشاف پنجاب ایڈوکیشن آتھارٹی کا ایکشن سکولوں کے سروے کا فیصلہ سکولز میں ساڑھے چھے لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں حکومت سکولوں کو سات سو پچاس سے بارہ سو روپے فی طالب علم کے حساب سے ادا کرتی ہے سرکاری سکولوں میں بہتری لانے کا منصوبہ بھی زیر غور وزیر تعلیم نے میکمہ ایڈوکیشن افسران کا پیر کو اجلاس طلب کر لیا پوش علاقوں کے بجلی چور بھی لیسکو کے ریڈار پر آگئے ڈیفینس گلبرگ نیشتر ٹاؤن حمزہ ٹاؤن میں بھی کارٹ روائیاں تیس سے زائد بجلی چوروں کو گرفتار کر کے موقادمات درج کر لیے بنجا پولیس میں اسلاحات کیسے لائی جائیں حکومت میں پولیس ریفارمز کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی سابق پولیس سربراہ کو کمیٹی کا حصہ بنایا گیا کمیٹی دو ماہ میں تجاویز کابینہ اجلاس میں پیش کرے گی نیب حوالات نے ملزمان پر تشدد سے متعلق الزامات بے بنیاد کرا کارنیاب نے تمام بیانات کو مسترد کر دیا ترجمان کا کہنا ہے کسی نے ناتشدد کی شکایت کی اور نہ ہی میڈیکل کروانے کا مطالبہ کیا پیسو کے لیند دن کا تنازہ شاہدرہ کی مٹیار کا کھڑا خاتون نے ٹھیکے دار کو ریمان پر لے لیا جوتوں تھپڑوں اور مکوں سے ٹھکائی ناگہانی آفت پر بڑے میاں کے ہوش اڑ گئے موقع پر موجود افراد کی بچاؤ کی کوشش بھی کام نہ آئی خاتون نے داؤ پیچ لڑا کر خوب بھراس نکالی پڑے لکھے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر آگئی پنجاب حکومت کا نئی بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ سرکاری محکموں میں پندرہ ہزار ملازمین کو بھرتی کیا جائے گا محکمہ صحت آپ پاشی اور مواصلات کے محکموں میں گریڈ ایک تا گریڈ سولہ تک ملازمین بھرتی ہوں گے پنجاب حکومت کی بائیس لگیری گاریاں نیلام ہوں گی دس گاریاں پروٹوکول اور دس پولیس سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوں گی پنجاب کابینہ کے جلاس میں اہم فیصلے لیبر پالیسی دو ہزار پنجاب ڈومیسٹرک ورکرز ایکٹ بھی منظور پنجاب میں سکلز ڈیویلپمنٹ آثورٹی قائم کرنے کا فیصلہ پنجاب گنیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی چھے ازلا میں پروپرٹی ٹیکس کی کمی کا مساودہ منصور گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے آٹومیٹک کارڈ کے حوالے سے ترمیم کی منظوری سات ازلا کے لیے ہیلتھ انشورنس پروگرام منظور چودہ ہزار پیرا میڈیکل سٹاف اور تین ہزار ڈاکٹرز بھرتی کیے جائیں گے ہیلتھ انشورنس کی رقم تین لاکھ سے بڑھا کر تین لاکھ ساٹھ ہزار کر دی انشورنس کارڈ پر سیلز ٹیکس ختم ہیڈ انجریز کا بھی علاج ہوگا فیاض الحسن جوہن کی پریس کانفرنس لاہور ننکانہ اور ملتان میں لیبر کالونیز بنائی جا رہی ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب چھے روز گزر گئے اور انس ٹرین کے ٹھیکے داروں کو ٹکا نہ ملا اور انس ٹرین منصوبے کے ٹھیکے داروں کو دس عرب 47 کروڑ روپے کی ادائیگیاں رک گئیں سپریم کورٹ کی واجبات ادا کرنے کی ڈیڈ لائن میں صرف چار روز باقی بجٹ منظور نہ ہوا ادائیگیاں کیسے کریں ال ڈی اے انتظامیاں پریشان حکومت کو اقتدار میں آئے تین ماہ گزر گئے شہر کی پانچ منڈیاں تاحال چیرمینوں سے محروم فیصلہ سازی کا عمل دہ زب زب کا شکار ہو کر رہ گیا غیر فعال آٹیوں کا مافیا سرگرم مہنگائی کا جن بے کابو سبزیوں اور پھلوں کے من مانے ریٹس کوڑا کرکٹ اب بے کار نہیں رہے گا بجلی بن جائے گا چینی کمپنی پنجاب میں کوڑے سے بجلی بنانے کے پلانٹ لگانے کے لیے تیار سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان سے چینی کمپنی کے وقت کی ملاقات عبدالعلم خان کہتے ہیں پنجاب حکومت کی زیرو انویسمنٹ کے ساتھ چین سرمایہ کاری کرے گا لاہور میں پینتیز فیصل آباد اور راول پنڈی میں تیس میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ افسوسناک ہے دہشتگردی کی جنگ میں ستر ہزار نیہتے پاکستانی قربان ہوئے دہشتگردوں کا کوئی مذہب عقیدہ یا نکتہ نظر نہیں ہوتا ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خانہ ہیں لاہور معاشی سرگرمیوں کا حب تو کراچی ریڑ کی ہڈی ہے گورنر پنجاب کی ینگ سفارتکاروں کے وقت سے ملاقات میں گفتگو وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا ٹی بی ہسپتال بلال گنج کا دورہ ہسپتال اور اہل علاقہ کے لیے واسا کے نئے ٹیو ویل کا افتتاح کر دیا کہتی ہیں ٹیو ویل کی تنصیب سے علاقے میں وارٹر سپلائے کا درینہ مسئلہ حل ہو گیا عوام کی منیادی مسائل کو جلد جلد حل کریں گے ٹی بی ہسپتال میں تعمیر شدہ زنانہ وارڈ کو بھی جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت حلقہ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا انتخابی مارکہ پی ٹی آئی امیدوار ملک اسد خوکر کی دور ٹو دور انتخابی مہم اہل علاقہ کی جانب سے پرتپاک استقبال ملک اسد خوکر بولے جیت کر عوام کے مسائل حل کروانا ہی مشن ہے سیاست کے لیے نہیں عوام کے خدمت کے لیے میدان میں اترے ہیں پینے کا صاف پانی جیسے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے پچاس لاکھ گھروں کے بنصوبے کی تعمیر میں اہم پیش رفت ٹاسک فورس ریال اسٹیٹ ریگولیٹری آتھارٹی اور سپانسر شیلٹر فانڈشن بنانے کا فیصلہ چیرمن ٹاسک فورس زیغہ امریز رزوی اور وزیر ہاؤزنگ کی زیر صدارتی جلاس محمود الرشید کہتے ہیں ہم گھر خود نہیں بنا رہے ہم ریگولیٹری آتھارٹی کا کام کریں گے دس لاکھ کنال سے زائد آرازی کی شناخت ہو چکی لوگوں کو سستے گھر دینے کے لیے مخیر حضرات کا بھی تعاون حاصل ہوگا سڑکوں سے ریڈیاں اٹھانے پر مزدور طبقہ آگ بگولہ ریڈی بانوں کا بہڑ والا چاک میں شدید احتجاز ٹائر جلا کر اور بلوک کر دی شملہ پہاڑی سے ریلوی سٹیشن تک ٹرافک جیم رہی آپریشن میں تنازہ سرکاری افسر کی مخبری کا نتیجہ قرار گلبر کے زون افسر آمیر اختر تجابوزات مافیا کے مخبر نکلے ریگولیشن آفیسر زبیر وٹو نے آمیر اختر سے وضاحت طلب کر لی اے این ایف کی لاہور میں کامیاب کار روائی منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ملزم قاسم سے تین کلو چارس برامت کی گئی اس اتوار سیر کے لیے نہ آئیں گورنر ہاؤس بند ہوگا تزین و آرائش کا کام جاری ہے پچیس نومبر کو گورنر ہاؤس آم شہریوں کے لیے نہیں کھلے گا گورنر ہاؤس انتظامیہ نے پیش کی اطلاع دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت عاشقان رسول کا جذبہ دیدنی بہریہ ٹاؤن گرینڈ مسجد میں موہ مبارک کی زیارت ہزاروں لوگ قطاروں میں لگ گئے موہ مبارک کے دیدار کی سعادت نماز اثر تک کرائی گئی خوشکسمتی ہے کہ یہاں پہ بہریہ میں رہتے ہوئے یہ چیز نصیب ہوئی ہے کچھ قسمت لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں ان کا موہ مبارک ہے اس کی زیارت کر لینا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے جنت کو پا لیا بڑی سعادت کی بات ہے ہم ادھر اسی ویسینیٹی میں رہتے ہوئے جو ہے آناؤنسمنٹ کل کی ہوئی ہوئی تھی اور الحمدللہ جو ہے ہم ایسی سعادت نصیب یوریورسٹی آف انجنورنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا پچیس ماہ کانوکیشن بائی سو طالبہ میں اصنات تقسیم 71 طالبہ کو گول میڈل سے نوازا گیا گورنر پنجاب کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے ہونے ہار طالبہ پوری قوم کا فخر ہیں عالی تعلیم کے فروغ اور بہتری کے لیے حکومت بھرپور تعاون کرے گی خواتین کے کاروباری مسائل حل کرنے کا ایک ادام ویمن چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری کے زیرہ تمام آگاہی سیشن خواتین کو چھوٹے کاروباری کرزے بارے آگاہ کیا گیا اور پولو ان پنک ٹارنمنٹ 2018 کے دلچسپ مقابلے ڈیسک آن کنسٹرکشن کمپنی نے سیمی فائنل میں اولمپیا کے ٹیم کو شکست دے دی نیو ایز ڈائمنٹ پینٹ سے اب ٹارنمنٹ کا فائنل ٹاکرا ہوگا